یہاں پر جو بھی لوگ آتے ہیں جن کے اوپر کوئی بھی اثرات ہو کوئی بھی بری بلا پریشانی اور کوئی بھی دکھ مصیبت ہو لوگ جادو ٹونا کر دیتے ہیں یا پھر کسی بھی طرح کی مطلب پریشانی ہو یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر حضرت ان کے لئے دعا کرتے ہیں اور اللہ کے کرم سے ان کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں سبسکرائب کیجئے حضر الرحمہ چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ سکے ہلو اینڈ ویلکم دوستو میں حضر الرحمہ چینل دوستو آج میں آپ کو زیارت کروانے والا ہوں حضرت مقدوم اللہ الحق پانوی رحمت اللہ علیہ کے درگا شریف کی اور دوستو ابھی ہم لوگ اس وقت موجود ہیں پانوی شریف میں جو کہ پانوی شریف مالدہ میں ہے اور ہم نے اس سے پہلے پانوی شریف کی زیارت کے لئے آپ کس طرح سے آئیں گے اور پانوی شریف سے جو ہے دوری مالدہ یعنی مالدہ سے جو پانوی شریف ہے وہ کتنی دور ہے اور آپ زیارت کے لئے کس طرح سے آئیں گے ہم نے ایک ویڈیو بنا کر ہمارے چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے اگر آپ زیارت کے لئے حضرت مقدوم اللہ الحق پانوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کی زیارت کے لئے اگر آنا چاہتے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگ حضرت مقدوم اللہ الحق پانوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بڑی آسانی سے پہنچ جائیں گے تو دوستو ابھی ہم لوگ اس وقت موجود ہیں پانوی شریف میں اور انشاءاللہ آج ہم آپ کو زیارت کروائیں گے حضرت مقدوم اللہ الحق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ کی اور دوستو ہم بتائیں گے آپ کو حضرت مقدوم اللہ الحق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اور حضرت کی کیا کرامات ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور اس ویڈیو میں ہم درگاہ شریف کی پوری زیارت کرائیں گے تو دوستو یہ جو مین روڈ ہے یہ مین روڈ ہے انٹر کے بلکل ہی قریب میں اگر آپ کو پانڈہ شریف کی دھرگاہ ہیں جس اسلام بارگاہ کا راستہ جو مٹ practawn ہے جوس پر آپ کو آیون راستہ جو میریناہ کے بلکل یہ قریب میں سے یہ راستہ جاتا ہے تو اب ہم چلیں کے اور آپ کو حضرت مک دوں الاعconsonen واحد پانڈ کی بارگاہ کی آگل جیسا کہ دوست cinema fantari کو بتا دوں کہ یہ مین راستہ ہے جو بھی Halo decided کہی سے ہی آتے ہیں وہ یہاں پر آئے اور یا فی کوئی بیٹری رکشہ وغیرہ کہیں سے بھی آئے آدمی جتنے بھی ظاہری نہ آتے ہیں وہ یہی پر اترتے ہیں اور رکشے والے جو ہے وہ اندر تلق جاتے ہیں لیکن جو بس ہے بس آپ کو یہی پر لا کے اتارے گی اور یہ راستہ بلکل سیدھا حضرت مقدوم اللہ علاق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کی طرف جا رہا ہے تو انشاءاللہ ہم بھی اسی راستے سے جائیں گے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں چلتے جاتے یہاں پر جو صوبے کا منظر رہتا ہے یہ صوبے کا جو منظر رہتا ہے یہاں پر ایک الگی منظر رہتا ہے کیونکہ صوبے جو یہاں پر جو ہے پوری مارکٹ لگتی ہے سبجی وغیرہ مچھلی وغیرہ اور بھی کافی سارے یہاں پر سامان ملتے وہ صوبے کا ٹائم لگتی ہے اور دس بجے کے بعد لوگ یہاں سے سب اپنا سامان سمیٹ لیتے ہیں کیونکہ دھوپ وغیرہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں اس لئے دس بجے کے بعد یہاں سے مارکٹ پورا سمیٹ لیتے ہیں لوگ تو دوستو ابھی ہم لوگ چلتے چلتے ہیں حضرت مقدوم اللہ الحق پانٹوی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ کے بلکل ہی قریب میں آ چکے ہیں اور آپ یہ جو بورڈ دیکھ رہے ہیں یہ بورڈ ہے پانچ پیر بابا رحمت اللہ اللہ علیہ کی بارگاہ کا جو اس طرف ہے اس طرف ہے حضرت پانچ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ جہاں کی ہم نے ویڈیو بنا کر کے ہمارے چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر جا کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ یہاں پر جو سب سے ادھا اگر گاڑی چلتی ہے تو وہ بیٹری وغیرہ زیادہ چلتی مرحب کو بتاع دیں بھائی یہاں سے عدنہ کت ner کلومیٹر دور ہیں três na mp جیسے بہائی نے آپ کو جانکاری دے حس 이게 쓰ی quarant بارگاہ سے 3 کلومیٹر کی دوری پر ہے تو آئیے ہم چلتے ہیں آبی بارگاہ حضرت مو ماڈ ملا گو رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کی طرف اور آب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ تلاب ہے اور ایسے جو تلاب اور بھی ہے اُس طرف بھی دیکھلیٹ جو اس طرف بھی تلاب وغیرہ ہے اور یہ در بھی ہے اور ابھی ہم اس طرح جائیں گے اور میں آپ کو بتا دوں کہ بارگاہ میں حضرت مقدوم اللہ علاق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک نیر شریف ہے جیسے کہ ہم اس سے پہلے آئے تھے یہاں پر اور ہم نے حضرت مقدوم اللہ علاق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کے جو خدا مدد ہے ہم نے ان سے معلومات کر رہا تھا کہ نیر شریف جو ہے وہ وہاں کا جو پانی ہے وہ کافی کرامتی پانی ہے جیسے کہ کچھ بیماری وغیرہ ہے یا کسی کو کوئی اثرات ہے یا پھر مطلب بہت سے بیماریوں میں وہ پانی کام آتا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو وہ نیر شریف بھی دکھائیں گے کہ وہ نیر شریف کہاں پر ہے اور درگاہ کے بلکل ہی پاس میں ہے وہ نیر شریف اور ظاہرین آتے ہیں حضرت مقدوم اللہ علاق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور نیر شریف میں وضو بناتے ہیں وہ جو نیر شریف ہے وہاں پر وضو بنانے کا ہے لوگ وہاں پر آ کر کے وضو بناتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو وہ نیر شریف بھی دکھائیں گے تو جیسا کہ دوستو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں بارگاہ کے بالکل ہی پاس میں اور یہ جو گیٹ ہے یہ حضرت مقدوم علاق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کا گیٹ ہے انشاءاللہ ہم اسی گیٹ سے بھی اندر جائیں گے اور حضرت کی بارگاہ ہمیں حاضری دیں گے اور آپ کو بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں زیارت کروائیں گے تو آپ دیکھیں سکتے ہیں یہاں پر کافی سارے دکانیاں ہیں اور جیسے کہ اس طرف ہوتل وغیرہ ہے کھانے کی اگر جو ظاہری نہ آئے ان کو تکلیف نہ ہو تو بس بلکل ہی دربار کے سامنے ہی جو دربار کا گیٹ ہے اسی کے سامنے یہاں پر ہوتل وغیرہ ہے اور اس طرف بھی ہوتل وغیرہ ہے اور یہاں پر یہ سب بھی سامان وغیرہ ملتا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جتنی بھی گاڑیاں اگر آپ بیٹری وغیرہ کریں گے تو ڈائر ایڈ آپ کو یہی گیٹ کے بلکل ہی سامنے حضرت مقدوم علاہ علاق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کی بارکہ کے گیٹ کے بلکل ہی سامنے آپ کو لاکر کے اتارے گی یہ گاڑی وغیرہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر گاڑی وغیرہ لگی بھی ہے اور ادینہ مسجد جو ہے یہاں سے تھوڑی دور پر موجود ہے تو آئیے ہم دربار کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بارکہ کی زیارت کرواتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی سارے کھلونے وغیرہ بچوں کے اور بھی کافی سارے سامن وغیرہ مل رہے ہیں اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں چادر جو ہے چادر وغیرہ یہاں پر مل رہے ہیں یہاں پر شنی اگربتی چادر وغیرہ سبھی یہاں پر ملتا ہے اور یہ جو ہے یہ لچھا ہے منت کا دھاگہ کچھ لوگ اسے منت کا دھاگہ بولتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو ایک نیر شریف بتاؤں گا اور یہی ہے وہ نیر شریف جو کہ حضرت مقدوم علاو الحق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے بلکل ہی قریب میں ہے اور یہ جو آپ سفید رنگ کا گمز شریف دیکھ رہے ہیں یہ بارگاہ ہے حضرت مقدوم علاو الحق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کی اور یہ جو آپ پاس میں دیکھ رہے ہیں یہ مسجد ہے یہ جو ہے یہ مسجد ہے یہ مسجد کے گمز ہے اور یہ حضرت مقدوم علاوالحق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کا گمز ہے جو سفید کلر میں ہے انشاءاللہ بھی ہم وہاں پر جائیں گے اور آپ کو حضرت کی بارگاہ کی زیارت کروائیں گے اس سے پہلے ہمیں آپ کو دکھان دوں کہ یہ جو ہے یہ نیر شریف ہے اور یہی ہے نیر شریف جو کہ یہ پانی جیسے کہ ہم نے یہاں کے خدا وزارت سے معلوم کر آئے یہ پانی کافی کرامتی پانی ہے اور یہ کافی بیماریوں میں کام آتا ہے جو بھی ظاہرین یہاں پر آتے ہیں حضرت مقدوم علاوالحق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہ یہاں نیر شریف میں وزو بناتے ہیں اور چادر فول وغیرہ لے کر کے حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو انشاءاللہ ابھی ہم بھی حاضری دیں گے اور آپ کو بھی زیارت کروائیں گے تو ابھی ہم اس طرف چلیں گے اور اس طرف چلتے چلتے انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو ہے ایک چلائے مبارک ہے اور وہ چلائے مبارک کن کا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور حضرت مقدوم علاوالح پانڈوی رحمت اللہ علیہ کی جانہی کی نماز کس نے پڑھائی تھی وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو انشاءاللہ ابھی ہم پہنچ چکے یہاں پر تھوڑی تھنڈائی ہے کیونکہ پیڑ ہے آم کا کافی چھاہ ہوئے یہاں پر اس پیڑ کی وجہ سے یہاں پر تھوڑی بہت تھنڈائی ہے اور ابھی ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ بہت ہی جلد اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی میں آپ کو ایک چلائے مبارک کی زیارت کروانے والا ہوں یہ ہی ہے وہ چلائے مبارک اور یہ جو چلائے مبارک ہے حضرت مقدوم حضرت مقدوم جہانیا جہانگس رحمت اللہ علیہ کا یہ چلائے مبارک ہے اور چلائے اس جگہ کو بولا جاتا ہے جس جگہ پر بیٹھ کے کوئی بھی بجروق عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اس جگہ کو چلائے بولا جاتا ہے یہ وہی جگہ ہے حضرت مقدوم جہانیا جہانگس رحمت اللہ علیہ کا یہ چلائے مبارک ہے اور آپ نے ہی حضرت مقدوم علاہ علاق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کی جنازے کی نماز پڑھائی تھی تو انشاءاللہ ابھی ہم آگے کی طرف جائیں گے اور بھی آپ کو ہم آگے کا نظارہ دکھائیں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ ہم یہاں سے لے لیتے چادر وغیرہ دیجئے بتائیے ایک چادر دے دیجئے اور پھول تو ہے نہیں شنی بغیرہ دے دیجئے تو ابھی ہم یہاں سے چادر اور شنی اور جو بھی یہاں پہ چڑھتا ہے انشاءاللہ ہم یہی سے لیں گے اور حضرت کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور ہم بھی زیارت کریں گے اپنے جو بھی دعا ہے ہم مانگیں گے اور آپ لوگ کے لئے بھی انشاءاللہ دعا کر دیں گے بتا یہ کتنا تو ابھی ہم جائیں گے اس طرف ہے بارگاہ کا جو راستہ ہے ابھی ہم لوگ یہاں پہ چھپل اتار دیتے ہیں تو حضرت کی بارگاہ کا جو راستہ ہے وہ اس طرف ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا جو دور سے جو آپ کو جو تین گمت شریف نظر آ رہے تھے وہ اس مسجد کا گمت ہے یہی ہے وہ مسجد جو میں آپ کو وہاں سے دکھا رہا تھا جو تین گمت نظر آ رہے تھے ہرے کلر کے وہ اس مسجد کا گمت شریف ہے تو حضرت کی جو بارگاہ ہے وہ اس طرف ہے جیسے کہ آپ یہ یہاں کا نظرہ دیکھ سکتے ہیں بارگاہ کا بالکل سامنے کا یہاں کا نظرہ ہے آپ یہاں پر دیکھ ہی سکتے ہیں اور یہاں پر جو ظاہرین ہیں وہ کافی دور دور سے آتے ہیں اور یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے نیر شریف یہ وہ جگہ ہے یہ ہے نیر شریف یہاں پر ظاہرین آتے ہیں اور یہاں پر وضو وغیرہ بناتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے جیسے کہ ہم نے یہاں کے خدام حضرات سے معلوم کر آئے ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو بھی بلا بہتر پریشانی ہوتی ہے اور یا فیر ان کے اوپر کوئی اثرات ہیں یہاں پہ وضو بنانے سے اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے سے وہ ساری بیماری ساری اثرات دور ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم جائیں گے حضرت کی بارگاہ میں اور حاضری کریں گے تو آئیے چلتے ہیں حضرت مقدوم علاہ الحق پانڈویر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کا گیٹ یہی گیٹ ہے تو انشاءاللہ ابھی ہم یہی سے جائیں گے بارگاہ میں حاضری کے لیے اور اپنے جو بھی دعا ہے تمنا ہے یہاں پر ہم لوگ پیش کریں گے سرکار کی بارگاہ میں اور آپ لوگ کے لیے بھی دعا کریں گے تو سب سے پہلے ہم ادھر چلتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتایا ادھر درگاہ کا جو اور بھی نظارہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں انشاءاللہ اور آئیے اس طرف تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پر جو ظاہرین ہے وہ کافی دور دور سے آتے ہیں آپ درگاہ کا منظر دیکھی سکتے ہیں اور یہ جو پیڑ ہے جیسے کہ ہم نے لوگوں سے معلوم کرا ہمیں پتا چلا ہے یہ جو پیڑ ہے اس پیڑ میں لوگ منت کے دھاگے وغیرہ بانتے ہیں آپ دیکھ لیجئے یہ دھاگے وغیرہ یہاں پر بنے Applause اور یہ پیڑ کٹھل کا پیڑ ہے آپ دیکھیں سکتے ہیں یہاں اس میں کٹھل وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور یہی پر لوگ منت کے دھاگے وغیرہ بانتے ہیں تو ابھی ہم اس طرح چلیں گے انشاءاللہ اور اس طرح کبھی ہم آپ کو نظارہ دکھائیں گے چادر اور اگر وقتی ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ ابھی میں آپ کو پوری درگاہ دکھا دوں پوری درگاہ کی میں آپ کو زیارت کرا دوں اس کے بعد ہم لوگ یہ چادر پیش کریں گے سرکار کی بارگاہ میں تو آئیے جیسا کہ ہم نے یہاں کے جو خدا مذرات ہم نے ان سے معلوم کرا تھا یہ جو ہے یہ اولیا مسجد ہے یہ کافی پورانی مسجد ہے اور اس مسجد کو اولیا مسجد کہتے ہیں ہم نے یہاں کے خدا مذرات سے معلوم کرا تھا ہمیں پتا چلا تھا کہ یہ اولیا مسجد ہے تو آئیے انشاءاللہ اس طرف چلتے ہیں تو دوستو یہ جو بارگاہ ہے حضرت شیخ نور القتب العالم رحمت اللہ علی کی اور آپ آئیے اس طرف یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیلر یہ کوئی معمولی پیلر نہیں ہے ہم نے یہاں کے جو خدا مذرات ہم اس سے پہلے آئے تھے تو ہم نے ان سے معلومات کر رہا تھا ان پیلور کے بارے میں ہمیں پتا چلا ہے تو اگر آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے تو آپ ہمارے چینل پر جا کر کے وہ پہلی والی ویڈیو دیکھ سکتے وہاں سے آپ کو جانکاری انشاءاللہ مل جائے گی جی حضرت آپ ہمیں تھوڑا حضرت کے بارے میں بتائیے آپ حضرت نور قتب العالم جی جی تو جی جی تو جیسے کہ دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت مقدوم اللہ علق پانڈوی رحمت اللہ علی کی وہ بارگاہ ہے اور یہ جو ہے آپ کے صاحبزادے صاحب ہیں حضرت شیخ نور قتب العالم رحمت اللہ علی جو کہ حضرت اللہ علق پانڈوی رحمت اللہ علی کے صاحبزادے صاحب ہیں اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں تو آئیے اب ہم اس طرف چلتے ہیں اور یہاں پر جو ہے چلہ ہے جیسے کہ ہم نے معلوم کرا تھا ہم پہلے آئے تھے تو ہمیں پتا چلا تھا یہ جو ہے یہ چلہ ہے تو حضرت یہ چلہ کن کا ہے حضرت نور قتب العالم تو یہ چلہ ہے حضرت نور قتب العالم اچھا یہ چلہ ہے حضرت نور قتب العالم رحمت اللہ علی کا تو آئیے ابھی ہم اس طرف چلتے ہیں اور ابھی ہم اس طرف جائیں گے اور انشاءاللہ ادھر کی بھی ہم آپ کو زیارت کروائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں پہ بارگاہ کا منظر دیکھ ہی سکتے ہیں اور جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں یہ جتنے بھی آپ کو مزارات نظر آ رہے نا ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور جانکاری دینے کی کوشش کریں گے تو آئیے ابھی ہم یہاں پر چلتے ہیں اس طرف سے ہم چلیں گے اور انشاءاللہ آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ گیٹ اور یہ گیٹ کے بارے میں بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ یہ گیٹ کون سا گیٹ ہے اور یہ کب کھلتا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ سال میں کتنی دفعہ یہ گیٹ کھولا جاتا ہے آئیے آپ دیکھیں سکتے ہیں حضرت کی بارگاہ میں جو ظاہرین ہیں وہ کافی دور دور سے آتے ہیں اور حضرت سے اپنی دعائے اپنے عرض معروض حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اسلام علیکم ہزارت کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں ہزارت مقدم حافظ ظاہیر بندگی رحمت اللہ جی جی آپ مادار جادولی جی جی ماں کا سکام سے قرآن حافظ جی اس دنیا میں آئے تھے آٹھارہ مہنہ میں جی جی ماں کا پانچار پھٹکے جی 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 تو آپ جو ہے حضرت جی وہ جنتی دروازہ سال میں کتنی دفعہ کھولا جاتا ہے چھ مر stripped شی مرتبہ کھولا جاتا ہے بچہ جی ڈی روکرن اسلام علیکم جی 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 آج آپ حضرت مقضوم علا اولہا ہے مجھے نظر آرہا ہے تو یہ تابیز ہمیں بتا دیجئے کہ یہ کس کس کام میں آتا ہے جیسے کہ ہر کام کام کر لیے جیسے کہ هر کام کر لیے جیسے کہ جن پوری بھوت شایٹان جو پکڑتا ہے جی جی اس لیے تکہ جی 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 آپ حضرت مقضوم علا اولہاق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کے کون ہیں پرپوتہ پرپوتے ہیں آپ جی جی جیسے کہ دوستو آپ کو حضرت نے ابھی جانکاری دے دی ہے کہ آپ جو ہے حضرت مقدوم علاوالحق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کے پر پوتے ہیں تو انشاءاللہ بھی ہم جی حضرت جیسے کہ دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت مقدوم علاوالحق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کے جو صافزادے صاحب ہے وہ حضرت لور کتوب العالم رحمت اللہ علیہ ہے اور ان کے جو پوتے ہیں وہ یہ ہے صحیح بلکل تو آئیے ہم آبھی آگے کی طرف چلتے اور انشاءاللہ ہم آپ کو آگے کبھی منظر دکھائیں گے جو کہ بارگاہ کا منظر ہے انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بھی دکھانے کی کوشش کریں گے تو یہ ہے دوستو وہ جنتی دروازہ جو کے سال میں چھے دفعہ کھولا جاتا ہے اور ابھی حضرت نے آپ کو جانکاری دے دی ہے جنتی دروازے کی تو انشاءاللہ ابھی ہم اس طرف چلیں گے اور یہ جو آپ جتنے بھی مزارات دیکھ رہے ہیں نا انشاءاللہ ہم آپ کو ان مزارات کے بارے میں بھی جانکاری دیں گے تو آئیے صrav夷 پہلا ہم در چلتے ہیں اس طرف سے بھی جنتی دروازہ ہے جنتی دروازہ اینس طرف سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور lo 원 اللہ صبح on اللہ صبح اس طرف سے بھی آپ جنتی دروازہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے گیٹ اور یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ بھی ہم اس طرف چلیں گے اور اس طرف کا بھی منظر ہم آپ کو دکھائی دیتے ہیں تو آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے جو ظاہرین حضرت مقدوم علاہ علاق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتے ہیں وہ یہاں پر رکھتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت مقدوم علاہ علاق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کافی دور دور سے لوگ آتے ہیں اور انشاء اللہ میں یہاں کی بھی آپ کو جانکاری دے دوں گا تو جیسا کہ دوستو یہ مزار ہے حضرت مقدوم علاہ علاق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کے اہلیہ کی مزار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ ہماری ویڈیو کے ذریعے سے زیارت کر سکتے ہیں اور یہ جو مزار ہے بلکل حضرت کی بارگاہ کے بلکل ہی قریب میں ہے اور حضرت کی بارگاہ کا جو راستہ ہے وہ اس طرف سے ہے اور انشاءاللہ ہم ابھی حضرت کی بارگاہ میں جائیں گے اور اپنی حاضری پیش کریں گے سبحان اللہ تو دوستو ابھی ہم بارگاہ کے بلکل ہی قریب پہنچ چکے ہیں اور آپ یہاں سے زیارت کر سکتے ہیں حضرت مقدم علیہ اللہ حق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کی حضرت مقدم علیہ اللہ حق پانڈوی رحمت اللہ علیہ حضرت عثمان عقی صراج الدین رحمت اللہ علیہ سے مرید ہے اور حضرت عثمان عقی صراج الدین رحمت اللہ علیہ جو کہ حضرت نظام الدین اولیہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ سے مرید ہے اور حضرت نظام الدین اولیہ حضرت بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ سے مرید ہے اور حضرت بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے مرید ہے اور حضرت خواجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہندر ولی عطا رسول حضرت خواجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمول اجمری رحمت اللہ علیہ سے مرید ہے اور آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے سب سے پہلے خلیفہ ہے اور آپ ان کے جانشین بھی ہے تو آپ بارگاہ کی زیارت کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ بھی ہم یہاں پر بھی چادر فول وغیرہ پیش کریں گے اسلام علیکم حضرت تو جیسا کہ دوستو میں نے ہم اگلی بار یہاں پر آئے تھے تو حضرت سے ہم نے پوری جانکاری لی تھی حضرت نے ہمارے کو حضرت مقدوم علاہ علاق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پوری حضرت نے جانکاری دی تھی اور یہی پر حضرت آتے ہیں اور حضرت مقدوم علاہ علاق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کے خدام حضرت ہے یہ خادم صاحب ہیں یہاں کے اور جتنے بھی یہاں پر ظاہرین آتے ہیں ان لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں اور جو بھی تابیز وغیرہ یہاں کے جو بھی تبر رکھاتے ہیں وہ حضرت دیتے ہیں اور اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی جو ہیں یہاں کے خدام حضرت وہ بھی یہی کام کرتے ہیں کیونکہ جو بھی خادم ہوتے ہیں دربار کے جو بھی خدام حضرت ہوتے ہیں دربار کے انہی کا کام یہی ہے کہ بارگاہ کی آپ کو زیارت کرائے اور بارگاہ کی جانکاری دیں تو انشاءاللہ ابھی ہم جو بھی ہم لے کے آئے ہیں حضرت کی بارگاہ کے لیے وہ ہم سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے آئیے تو یہیں پر ہم دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ تو ابھی ہم تھوڑا اس طرح آ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ تو یہ ہم نے حضرت کی بارگاہ میں چادر جو ہے وہ پیش کر دیا ہے اور ہم لوگ پھول وغیرہ بھی لے کر آئے ہیں اور جو ہم پیش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضرت کی بارگاہ میں آئے اتنے بڑے ولی کی بارگاہ میں آئے ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کن سے مرید ہیں اور آپ کے جو مرید ہے وہ کون ہے آپ کو میں نے پوری جانکاری دے دی ہے اس ویڈیو میں اور انشاءاللہ ابھی ہم جو جتنے بھی ظاہرین یہاں پر آتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں وہ کس جگہ پر رکھتے ہیں اور اس کے دوران اور یافی سادے دن میں آتے ہیں وہ کہاں پر رکھتے ہیں اور جو بھی چھوٹی چھوٹی موٹی جگہ باقی ہے ابھی وہ بھی میں آپ کو ان جگہوں کی بھی میں آپ کو زیارت کروا دوں گا تو اس طرح آئیے اور ہم نے جو شنی وغیرہ لے کر کے آئے تھے وہ ہم اپنے گھر کی لئے لے کر کے جائیں گے یہاں سے اور ہمارے پاس یہ غلاب جل ہے یہ جو ہے نا یہ غلاب جل ہے اور یہ بھی یہی پر پیش کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم بھی پیش کر دیتے ہیں جیسے اور بھی ظاہری نہ کر کے پیش کرتے ہیں تو ہم بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں اور یہ ہے غلاب جل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ ہم نے بوتل یہاں پر رکھ دیا ہے اور وہ بس اور یہ تبرکات ہے یہ ہم سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور ہم اپنے گھر کی لئے لے کر کے یہاں سے جائیں گے تو ہم نے یہاں پر یہ رکھ دیا ہے اور یہ اگربتی وغیرہ جو ہے یہ باہر جلائے جاتا ہے باہرگاہ مزار شریف کے اندر نہیں یہاں سے باہر کی طرف اگربتی جلانے کا ہے وہیں پر اگربتی جلائے جاتا ہے اور حضرت کی میں آپ کو ایک جانکاری دینا چاہتا ہوں آپ جو ہیں آپ جو سواری کرتے تھے وہ شیر پر سواری کرتے تھے آپ آپ کی یہ بھی کرامت ہے کہ آپ کہیں پر بھی جاتے تھے تو آپ شیر پر سوار ہو کر کے جاتے تھے جیسے کہ ہم نے یہاں کے لوگوں سے معلومات کرنا ہمیں پتہ چلا ہے آپ شیر کی آپ سواری کرتے تھے آپ کو کہیں جانا ہوتا تھا تو آپ شیر پر بیٹھ کر کے کہیں پر جاتے تھے تو آئیے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں السلام سبحانہ تو انشاءاللہ ابھی ہم اس طرف جائیں گے اور اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مزارے مبارک ہے یہ کن کی مزارے بابا جی حضرت مقدوم علاق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کے جمائی ہے جی تو یہ بارگاہ ہے حضرت مقدوم علاق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کے جیسے کہ میں نے معلوم کرا ہے جو بابا وہاں بیٹھے ہوئے ان سے یہ حضرت مقدوم علاق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کے داماد ہیں آپ زیارت کر سکتے ہیں مزارے مبارک کی اور اس طرف جو ہے اگروتی وغیرہ جلانے کا ہے اور جو ہم اگروتی لے کر کے آئے ہیں وہ انشاءاللہ یہی پر جلائیں گے اور جتنے بھی ظاہرین آتے ہیں ایسی جگہیں بنیوی ہیں کہ لوگ اپنی اگروتی وغیرہ جلالیں آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں ایک جگہ بنیوی ہے کہ یہاں پر لوگ اگروتی جلاتے ہیں تو ہم بھی یہی پر جلائیں گے اپنی اگروتیاں جو لے کر کے آئے ہیں سرکار کی بارگاہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی ہم اس طرف چلیں گے اور بارگاہ کا جو اس طرف کا منظر ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور آپ یہاں سے زیارت کر سکتے ہیں حضرت مقدم علاہ الہق پانڈوی رحمت اللہ علی کے گمت مبارک کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی خوبصورت منظر ہے اور سرکار کی بارگاہ کا یہ جو ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اسے لچھا کہتے ہیں اور یہ منت کا دھاگا ہے ایک طرح سے منت میں جو دھاگا ہے وہ یہی بانا جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم یہ جو آپ پیڑ دیکھ رہے ہیں یہ پیڑ ہے کٹھل کا اسی پیڑ میں ہم بھی ایک دھاگا بان دیتے ہیں آئیے یہ یہاں پر جو لوگ ہیں جتنے بھی زائرین آتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں وہ یہی پر دھاگا جو ہے منت کا بانتے ہیں اور بھی بارگاہ میں جگہ ہیں جگہ جگہ میں بانتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو دھاگے ہے نا وہ اسی پیڑ میں باندھا جاتا ہے تو ہم بھی یہی پر ایک دھاگا باندھ دیتے ہیں یہ ہم نے ایک دھاگا باندھ دیا ہے یہاں پہ اور آپ دے گی سکتے ہیں کہ یہاں پہ کافی سارے لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ تو سادے دین کا منظر ہے اگر آپ اُرس کا منظر دیکھیں گے نا آپ کو یہاں پہ کہیں جگہ نہیں ملے گی اتنے زائرین آتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لئے تو آپ آئیے اب ہم اس طرح چلیں گے اس طرح بھی ہم آپ کو انشاءاللہ منظر دکھائیں گے کہ اس طرح کا کیا منظر ہے تو ابھی ہم اس طرف سے اس طرف سے راستہ ہے تو اس طرف سے ہم جائیں ہے تو آپ یہاں پر دیکھ ہی سکتے ہیں جو درگاہ کا جو نظارہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں لوگ آتے ہیں فول چادر شنی اگربتی جو جو بھی سامان یہاں پہ پیش ہوتا ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں لوگ پیش کرتے ہیں اور یہ جو جگہ ہے یہاں پہ زائرین رکھتے ہیں جو بھی آپ زائرین جو بھی حضرت کی بارگاہ میں زیارت کیلئے آتے ہیں وہ زائرین یہاں پر بھی رکھتے ہیں آپ دیکھیں سکتے ہیں کافی سارے زائرین یہاں پر رکھے ہوئے ہیں اور میں آپ کو ایک باتہ بتا دوں جو زائرین کافی زیادہ دن طلق رہنے کے لئے آتے ہیں وہ اپنے تذہرین II وغیرہ لے کر آتے ہیں آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں لوگ औھ neuen وغیرہ اور بھی کافی سارے سامان جو کھانا بناھیے ضروری ہیں وہ سبھی تذہرین اپنے ساتھ میں لے کر یہاں پر دیکھ لیجئے یہاں پر چولا بناوا ہے جو گاؤں میں زیادہ تر جو گاؤں میں استعمال کیا جاتا ہے چولا گاؤں میں اس طرح سے چولا استعمال کیا جاتا ہے تو اس طرح کی اور بھی چولے وغیرہ بنے میں یہ بڑی آسانی سے بن جاتا یہ زیادہ کچھ نہیں آپ کو شریف ایک گڑھا خودنا ہے تین ایٹے لگانی ہے بس بن گیا چلا دو بھگو نا بن گیا خانا آئیے آئیے میں آپ کو منظر دکھاتا ہوں اس طرح کا بھی آپ منظر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے دوران یہاں پر جو ہے نا کافی زیادہ پبلک رہتی ہے جگہ نہیں ملے گی آپ کو اور جگہ جگہ پہ لوگ کیا کرتے کہ گھڑے وغیرہ خود لیتے ہیں گھڑے وغیرہ خود کر کے اپنا کھانے پینے کا انتظام یہی پر کر لیتے ہیں یہی پر ہی کھانا وغیرہ بنا لیتے ہیں اس طرح کا بھی منظر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آئیے اس طرح کا بھی منظر ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو ان مزارات کے بارے میں بتاؤں گا یہ جتنے بھی مزارات آپ کو دیکھ رہے ہیں ان مزارات کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ ہم اس سے پہلے آئے تھے حضرت مقدوم علاہ الحق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں زیارت کے لیے تو تب ہمیں پتا چلا تھا یہاں کے جو خدا مزارات ہے ہم نے ان سے باتشیت کری تھی ان سے ملاقات ہمیں پتا چلا تھا یہ جتنے بھی مزارات ہیں یہ سب حضرت مقدوم علاہ الحق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کے آل اولاد میں سے ہیں یہ زنبی مزارات آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ سب ہزرت مقدوم علاہ حق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کے آل اولاد میں سے ہیں تو انشاءاللہ ہم انس導 وقت ہوں اور اس طرح کبھی منظر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس طرح کا کیا منظر ہے تو آپ دے کی سکتے ہیں دربار کا جو منظر ہے وہ کافی خوبصورت منظر ہے اور جیسے کہ زائرین میں نے آپ کو دکھایا کہ زائرین یہاں پر آتے ہیں اپنے سامان وغیرہ سب ساتھ میں لے کر کے آتے ہیں اور کھانا پینا یہی پر بنا لیتے ہیں جو بھی ان کے ضرورت کی سامان ہے وہ سب ساتھ میں لے کر کے آتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دن یہاں پر روک سکے تو لائیے یہ امم نے ہمیں خوش دیا ہے تو ہم یہ کھائیں گے یہ کیا ہے لیچی ہے یہ جو کہ بہت اچھا ہے تو یہاں پر کی بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں بابا جی ہمیں بتائیے ان کے بارے میں یہ مجر نہیں ہے یہ مقدم بابا کا حضرت مقدم اللہ رکلاہوری کا گسل کھانا یہ گسل کھانا ہے انتیم گسل کھانا جس کو اللہ حضرت کھانا کہتا ہے ان کو یہی پر گسل دیایا مجر وہاں پر ہوا حضرت مقدم اللہ علاق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کو جو گسل دیا گیا تھا وہ یہی پر دیا گیا تھا یہ مزار نہیں ہے اس جگہ پر حضرت مقدم اللہ علاق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کو گسل دیا گیا جیسے کہ آپ کو حضرت نے یہاں کے بارے میں بتا دیا ہے کہ حضرت مقدم اللہ علاق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کو گسل اس جگہ پر دیا گیا تھا اور ابھی ہم یہاں پر چلیں گے مجھے دور سے مجھے دور سے یہاں پر نظر آ رہا تھا کہ لوگوں نے یہ چیزوں کو یہاں پر باندھ کے رکھا ہے اور میں آپ کو بتا دوں یہ جو چیزیں بندی ہوئی ہے یہ لوگوں کی لوگوں کی دعائیں ہیں تو یہاں پر انہوں نے لوگوں نے کافی ساری یہاں پر اپنے اپنی دعائیں اپنے اپنی مرادیں یہاں پر باندھ کے رکھا ہے تو انشاءاللہ ابھی ہم اندر چلتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں یہاں کی اسلام علیکم حضرت حضرت تھوڑا ہمیں یہاں کے بارے میں چاند کر دیجئے حضرت تھوڑا ہمیں یہاں کے بارے میں بتائی ہے جیسے کہ ہم نے باہر دیکھا کہ کافی لوگوں نے اپنے اپنی دعائیں اپنے اپنی مرادیں کاغذوں میں لکھ کر کے یہاں پر باندھ کے رکھے ہیں تو یہ جگہ کیا ہے اور یہ جگہ کس نام سے جانا جاتا ہے حضرت حفی جہد بندگیر امیت اللہ کا پہلے خلیپا مرید ان کو کیے تھے ان کا ہوا پتر جس کو پکڑتا ہے یہ جگہ میں اس کو قید کیا جاتا ہے یہ جگہ میں جو بھی لوگوں کو بری اثرات جاتا تھا یہ جگہ پر اتارا جاتا تھا کون اتارتے تھے تو یہ جگہ میں ابھی بھی لوگ آتے ہیں آنا جانا کرتا ہے تو ابھی بھی یہیں پر وہ سب اتارتے ہیں اور ابھی بھی آپ ہی اتارتے ہیں ہے جگہ پکڑتا ہے تو جیسا کہ دوستوں ہم نے آپ کو یہاں کے بارے میں جانکاری دی دی ہے یہ جو جگہ ہے یہ جگہ بھی کافی کرامتی جگہ ہے جیسے کہ ہمیں حضرت نے بتایا ہے کہ یہاں پر جو بھی لوگ آتے ہیں جن کے اوپر کوئی بھی اثرات ہو کوئی بھی بری بلا بریشانی اور کوئی بھی دکھ مصیبت ہو لوگ جادو ٹونا کر دیتے ہیں یا پھر کسی بھی طرح کی مطلب پریشانی ہو یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر حضرت ان کے لئے دعا کرتے ہیں اور اللہ کے کرم سے ان کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں تو آئیے اب ہم باہر کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو باہر کا بھی جو منظر ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی کافی سارے لوگ آئے ہوئے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں سکتے ہیں یہاں پر کہ کافی لوگ ابھی بھی آئے ہوئے ہیں اور یہ پیڑ ہے نیم کا نیم کے پیڑ کے بلکل ہی نیچے یہ جگہ ہے تو آئیے اب ہم اس طرف چلتے ہیں اور اس طرف کا بھی ہم منظر دیکھتے ہیں ام آم آپ کو مالدہ میں بہت ملیں گے ام جو ہے نا آپ کو بہت ملیں گے اور یہ مالدہ کے جو آم ہے نا وہ بýہ کے بہت دوسیا ہے جو مالدہ کے جو آم ہے وہ بہت shalljo它的 زیادہ اگر فہمہ سے آم تو وہ مالدہ کے ہیں مالدہ میں بہت زیادہ آم ہوتا ہے آپ کو جگہ جگہ میں جو ہے نا آم کے باغ ملیں گے آم کے پیڑ ملیں گے اور سرکار کی بارگاہ کر لیے قریب میں یہ جو پیڑ ہے یہ بھی ایک آم کا پیڑ ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے ویڈیو کے بارے میں کچھ بولنا ہے تو کمیٹ ضرور کیجئے اگر آپ ہماری چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی بھی ویڈیو پر کروں اس کی جانکاری پہنچے آپ تک سب سے پہلے دوستو اگر آپ نے مجھے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو ضرور کر لیجئے تو ملتے دوستو کسے نیسٹ ٹوپ میں جب تک کے لیے بائی بائی